بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ٹاکس ناظرین آج کے دن کی جتنی بھی ٹاپ نیوز ہیں جو بڑی سٹوریز ہیں وہ اس وقت آپ کو اس سے سکرین پر نظر آ رہی ہیں جن پہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سو ناظرین گزاری یہ کرنی ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ قائلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ دن بار کی جتنے بھی خبریں ہوں گی وہ ہم ایک ویڈیو میں انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں کوئی لگی لپٹی لگائے بغیر پیش کر دیا کریں گے کوئی سنسنی نہیں پھیلائیں گے جو خبر ہوگی ایز ایٹیز وہ آپ کو پہنچا دی جائے گی اور جتنے بھی دن بار کی نیوز ہوں گی وہ ساری کوشش کی جائے گی کہ جو بڑی نیوز ہیں جو بڑی خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچان دیں ورحال چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک ٹائم لی پوائنٹ آ رہے ہیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کے بارے میں یا ہو ورحال آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور فرما دیں ناظرین جو پہلی خبر ہے آج کے دن کی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فواد چودری صاحب اور آزم سواتی صاحب کو نوٹسز بجوا دی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آزم سواتی صاحب نے بھی الیکشن کمیشن کے جو مہمران تھے ان پر سنگین انظام لگایا تھا کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے سو اس پر آزم سواتی کو انہوں نے نوٹسز بھی دیا ہے اور فواد چودری صاحب نے کیونکہ بانگے دول یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ پارٹی بنا ہوئے اپوزیشن کے ساتھ ہے اور وہ کھل کے سیاست کر رہے ہیں سو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کو کوئی شک ہے تو وہ کسی حلقے میں الیکشن لڑکے دیکھ لے حکومت کے ساتھ ہے برحال ان آزم سواتی اور فواد چودری کو نوٹسز بھی دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ میں اس پر تحریری جواب دوں گا کیونکہ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن پر الزام جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں لیکن اس پر الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس وغیرہ نہیں دیا برحال اب نوٹس لیا ہے تو ہم اس کا تحریری جواب دیں گے اب اس مسئلے پر جو سابق الیکشن کمیشنر رہے ہیں پاکستان میں کمر دلشاد صاحب ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ پاور ہے وہ اختیار ہے کہ اگر یہ جواب تسلی بکش ہے نہیں ہوتا وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے عظم سواتی صاحب ہے یا فواد چودری صاحب تو اگر تو یہ اہم میں نئے ہیں تو یہ اپنی سیٹ سے جائیں گے ایم پی ہیں تب بھی اپنی سیٹ سے جائیں گے اور اگر ان کے پاس کوئی وزارتیں ہیں تو یہ ان سے بھی نایال قرار دے دیے جائیں گے سو یہ آنے والے دنوں میں بڑی دلچسپ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے برحال جیسے اس پر اور بھی فردہ نئے ڈیویلپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے دن کی یہ بڑی قبر تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کیونکہ انہوں نے فواد چودری کو اور عظم سواتی کو نوٹس بھی دی ہے ناظرین اگلی ہماری سٹوری ہے اسلام آباد آئی کورٹ میں ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف ایک درخواست دی گئی کہ اسے استعمال نہیں ہونا چاہیے ووٹنگ پروسیجر میں سو یہ پہلے تو درخواست سماعت کے لئے منظور کی گئی اس کے بعد اس پر تحریری فیصلہ بھی آ چکا ہے سو اسلام آئی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اتر من اللہ صاحب اس نے یہ تین صفاتی جو فیصلہ ہے وہ شیئر کیا ہے میڈیا کے ساتھ سو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو دائرہ اختیار ہے آئی کورٹ کا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کیا ای وی ایم کو ووٹنگ پر دوران استعمال کرنا چاہیے یا نہیں استعمال کرنا چاہیے انہوں نے کہا سب سے بہترین تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پر قانون سازی کی جائے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے ووٹنگ کروائی جائے پہلے اس پر قانون سازی کی جائے جب یہ اس پر قانون سازی ہو جائے سو اس کے بعد یہ ریکمینڈیشن دی جائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ دائرہ اختیار ہے تو اس کے بعد بھی وہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹنگ کروانا چاہتا ہے یا نہیں کروانا چاہتا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ڈکٹیٹ کر سکیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹنگ کروائیں یا ووٹنگ انہا کروائیں کیونکہ یہ سواب دید ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن کروانا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دیریکٹیار ہے سننے نے کہا کہ یہ ٹوٹل دیریکٹیار ہے اسی پی کا ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاس کوئی آئینی جواز اس کا نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ اس پر عمل درامل کیا جائے یا اس پر عمل درامل نہ کیا جائے اور ناظرین جو اگلی ہماری ٹاپ سٹوری ہے وہ میڈیا کے مطالق ہے کیونکہ پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے جو نئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے حکومت پاکستان اس پر صافیوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان بڑی گرمہ گرمی پائی جا رہی ہے سو ناظرین اس گرمہ گرمی کو دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے چند ایک ایسے صافی جو کہ اینکر بھی ہیں اور صافت بھی کرتے ہیں سو جب ان کو ہم ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں تو جب حکومتی نمائندے کوئی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نیا مسعودہ ہم تیار کر رہے ہیں کیا اس کو آپ نے پڑھا ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ جی نہیں ابھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے سو ناظرین یہ تو حال ہے ان صافیوں کا صافیوں کا کہ ابھی مسعودہ پڑھا نہیں ہے لیکن اس پر بیس کرنے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ یہ مسعودہ ہے پورا ہے یہ چھوٹے دو الفاظ تو ہے نہیں کہ جی خبر یوٹھی دینے والے کو دس کروڑ اور جو میڈیا مارکان ہوں گے ان کو پچیس کروڑ جرمانہ کیا جائے گا یہ صرف اتنا تو مسعودہ نہیں ہے باقی بھی کافی اس میں رموزات ہیں برحال اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی گمبیر دکائی دے رہی ہے کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی جو میڈیا گیلری اس کو تعلی لگائے گا ہے اور اس کے بعد یہ بیان آیا اسد کیسر صاحب کی طرف سے کہ ہم نے میڈیا نمائندگان سے پوچھ کے تعلی لگائے تھے کیونکہ ہمیں خدشہ صاحب میں یہ خدشہ ظاہر کروایا گیا کہ کافی سچویشن جائے وہ خراب ہو سکتی ہے سو اس کی بنا پر ایسی مطلب غلط یا خراب سچویشن سے بچنے کے لیے ہم نے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں جو میڈیا گیلری ہے اس کو تعلی لگائے برحل اس کے بعد جو میڈیا میڈیا تھارٹی ہے اس کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ایسر کیسر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں اور وہ واضح کریں کہ جن لوگوں نے جن صافیوں نے ان سے ملاقات کی اور جن لوگوں نے یا جن صافیوں نے ان کو ایسا بولا کہ کوئی مطلب خرابی ہونے جا رہی ہے اس لیے آپ نے پریس گیلری کو تعلی لگائے برحل ایک تو یہ ٹسل چال رہی ہے صافیوں کی اور حکومت کی دوسرا جو مسابدہ نایت یار کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے ناظرین آپ کو یاد ہوگا چاند مہینے پہلے تارک جمیل صاحب نے میڈیا کے اعتبار سے میڈیا کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ میڈیا میں نائنٹی پرسنٹ جھوٹ بولا جاتا ہے جس پر جو پورا میڈیا وہ تارک جمیل صاحب کو پڑ گیا تھا سو اس کے بعد ان کو معافی مانگنا پڑی تھی سو اس ساری سیچویشن میں ناظرین جو علاقہ سچ بولنا چاہیے میڈیا کا کام ہی سچ بولنا ہے جو سچی خبر ہے اس کو آگے پہنچانا چاہیے اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے برحل یہ کہ جن کو مطلب فیک نیوز کی علاقہ لگ جائے اور سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو آج کل بریکنگ نیوز کے چکر میں آرگوئی پڑا ہوا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس خبر میں سچائی یا صداقت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے بعض دفعہ کسی کے خلاف کوئی پراپو کرنا کرنے کے لیے باقاعدہ سے سوچ سمجھ کے فیک نیوز کا پلان بنا کے فیک نیوز دی جاتی ہیں بڑا ناظرین ایک شخص ہے سلطان زئی اس نے بڑا زبردست ٹوئیٹ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ کہتا ہے حالük ہوتا ہے اسےatoire نے نام لیا ہے کیا بڑا کسی کو یہ نہ لگے کہ میں اپنی طرف سے کہہ روئے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کیا نہیں مانگی کہ اس کے اختیار ہونےah ہو چاہئے منیز کی جان لے لے یہ ڈاکٹر نے کبھی psychiatrist کیا نہیں مانگی حالی ہوتا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کیانس ہے اس نے بھی اس سے ٹھیک کیا اس قلوبار ب injuriesYN aper também اس کو کو اپنے کی اٹھئی انجینر کے پاس ہونی چاہیے مطلب اگر خراب بن گی یہ ہے تو وہ گرا دے یہاں بیس ہی اس کا دل کا رہ یہ ہے تو وہ اسے گرا دے تو اس کی ازادی اس کے پاس ہو ہو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ازادی انجنئر کے niیą کہ اس نے کبھی کوئی mangی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ POLICE نے بھی برملا نے کبھی یہ ازادی نہیں مانگی کہ ہمیں لوٹ مار کی ازادی دی جائے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ جو فوجی ہوتا ہے اس نے بھی کبھی غداری کرنے کی ازادی نہیں مانگی کہ جب میں میری مطلب اپنی ذاتی یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر داری کروں یا نہ کروں سو اس میں مجھے ازادی ہونی چاہیے سو فوجی نے بھی یہ ازادی کبھی نہیں مانگی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی جو حجاج ہوتا ہے اس نے بھی یہ کبھی ازادی نہیں مانگی کہ مجھے نائنصافی کرنے کی یہ ازادی ہونی چاہیے سو میڈیا اور جرنلسٹ جو صافی ہوتا ہے اس کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ اس نے سچ اور عقائق پرک کے کھنگال کے عوام کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں سو یہ جو میڈیا مالکان ہے یہ جو صافی ہیں جو درنا دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں جھوٹ بولنے کی ازادی مانگ رہے ہیں سو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا قنون سازی دیکھیں اگر چوری نہیں کی تو پھر تلاشی دینے میں کیا آرج ہے سو یہ ہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا سو جو مرضی قنون سازی ہو جائے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے برحال یہ میڈیا ہمارے کا ایک پھرانا بطیر ہے اوبرال سوسائٹی بھی ہماری اس طرح کی بن گئی ہے کہ جس میں جو جھوٹ ہے وہ ایک بنیادی انصر بن چکا ہے سو جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے سو ہمارا میڈیا اور یہ صافی اسی پر عمل پہ رہے ہیں کہ سچ کام بولیں گے اور جھوٹ بہت زیادہ بولیں گے جن حضرین جو اگلی ہماری ٹاپ سٹوری ہے وہ ہے ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب شنگائی ٹاون تنظیم میں شرکت کرنے جا رہے ہیں اور یہ اجلاس ہوگا دشمبے میں سو وزیراعظم عمران خان صاحب دشمبے میں جو بہت اہم ملاقاتیں ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ان کی جو بڑی ملاقات ہوگی وہ ہوگی چینی صدر شی جن پنگ صاحب سے کیونکہ علاقے کے اعتبار سے خطے کے اعتبار سے دیکھا جائے mileہ تو افغانستان کے مسائل ہیں پاکستان اور افغانستان کے مسائل ہیں چین اور PAکستان کے مسائل ہیں آورال کٹے کے معاملات ہیں سو ان پر اینڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک دوسرے سے مشاورت کے لیے جو پülاننگ ہے اس میں ایک دوسرے کچھ شیئر کرنے کے لیے کیونکر چین اور پاکستان برادر ملک ہیں یہ اینڈرسٹینڃنگ جو ہے اس کو complexes کرنے کے لیے اور آورال جو سچویشن ہے اس پر بادلائے خیال کرنے کے لیے یہ ملاقات بہت زیادہ اہمیت کی عمل ہے سو اس کے بعد ہمارے جو عبزیراعظم عمران خان صاحب ہے وہ ملاقات کریں گے روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے اور یہ ملاقات بھی بہت زیادہ اہمیت کی عمل ہوگی کیونکہ پاکستان میں اس اور اوورال اگر دیکھا جائے تو اس کھتے میں جو روس ہے وہ بڑی ایک اہمیت کا عمل ملک ہے سو گزشتہ روز عبزیراعظم عمران خان صاحب اور ولادی میر پیوٹن کا رابطہ بھی ہوگا تھا ٹیلی فونٹ سو دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ملک میں آنے کی دعوت بھی دی تھی برحال یہ تو بعد میں دیکھیں گے کہ کون کس کے ملک میں پہلے آتا ہے جہاں جاتا ہے برحال شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں جو دشنبے میں ہونے جا رہا ہے اس میں جو ولادی میر پیوٹن ہے اس کے اور ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور یہ ملاقات اب بہت زیادہ ایمیت کی عمل ہوں گی سو اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے کہ اس میں کیا آوٹ پوٹ نکلتا ہے برحال یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ جو شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے یہ بہت زیادہ ایمیت کا عمل ہے اس خطے کے عدوار سے اور جو سچویشن ہے اس وقت افغانستان کی اس کو لے کے کیونکہ طالبان جو ہیں وہ ڈیفنیٹی حکومت تو بنانے جا رہے ہیں اب ان کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے جو ان کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں یا کرنے ہیں سو اس حوالے سے یہ جو شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے یہ بڑی ایمیت کا حامل ہے ناظرین جو اگلی اور آخری ہماری آج کی ٹاپ نیوز ہے وہ ہے خاجہ آرس کے مطالب خاجہ آرس کون ہے آپ کو پتا ہوگا پاناما کیس میں شریف فیملی کے یہ وکیل تھے خاجہ آرس اور یہ کیس لڑتے رہتے شریف برادری کی طرف سے شریف برادران کی طرف سے شریف فیملی کی طرف سے سو اب نور مقدم قتل کیس یہ انتائی اندوناک قتل کیس ہے نور مقدم قتل کیس اس میں جو مجرم ہے زیر جعفر یہ خاجہ آرس اب زیر جعفر جو مجرم ہے قاتل ہے جس نے پہلے زیادتی بھی کی نور مقدم کے ساتھ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا اب خاجہ آرس ہے نور مقدم جو کہ مجرم ہے جو کہ قاتل ہے جس نے زیادتی کی تھی اب اس کے والدین کا بھی مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں ناظرین بعض دفعہ بڑا مطلب عجیب سی قیفیت ہو جاتی ہے جب ایسے بڑے وکیلوں کو ایسے مجرمانہ قسم کی فیملیز کا وکیل بنتے دیکھتے ہیں برحال ہو سکتا ہے یہ پیش ہی ایسا ہو اور ہو سکتا ہے یہ سسٹم ہی ایسا ہو سو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیہ اتا فرمائے اور اللہ پاک میں آسانیہ تقسیم کرنے کا بھی شرح بتا فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اسلام اسلام علیکم